بہت کروڑ مجاک ہے بروزگاروں کے ساتھ ایل پی کے چھپن سو چھانبے رکٹیوں پر وگیاپن نکالا ہے ریلوے نے اور لاشٹ وگیاپن جو اس کا تھا وہ دو ہزار اٹھارہ میں لاشٹ بحالی ہوئی تھی مطلب چھ سال سے کوئی بحالی نہیں نکلی تھی یہاں پر تو ہو گیا کہ کھوڑا پہاڑ نکلی چوہیا والی بات ہوئی کہ جب ویکنسی نکلی تو آپ چھ ہزار ویکنسی بھی نہیں نکل پائے ہیں اسی لاکھ لوگ فارم بھریں گے اور چھ ہزار سے بھی کمیدی رکٹیاں ہیں تو یہ کتنا بڑا مطلب مزاک کیا گیا ہے بروزگاروں کے ساتھ پہلی بات کی ریلوے ویبھاک کو چاہیے کسی رکٹیاں بڑھائیں مطلب یہ تو پانچ ہزار چھسو چھانبے تو مزاک والی بات ہو گئی کم سے کم پچاس ہزار ساٹھ ہزار رکٹیاں ہونی چاہیے کب سے کہاں پورے دیس میں لاکھ ہلاک ہی ہوا بروزگار پھر رہے ہیں دردر بھٹک رہے ہیں دوسری طرف کینس سرکار ریلوے میں چھپن سو چھانبے ویکنسی نکال دی ہے لگتار اس کو لے کر سوال اٹھ رہا ہے اور بیہار کے یوہا ہو یا پھر پورے بھارت دیس کی یوہا ہو وہ اس کو لے کر اگڑ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بیہار کے پورا ایپیس ہمتہ آپ کو مارداز ہیں جو رہے بات کریں گا مطلب داز جی چھپن سو چھانبے ویکنسی لاکھوں لاکھ کہ لے یا پھر کروڑوں یوہاں کہ لے وہ بروزگار ہے پورے دیس میں ایسے میں یہ چھپن سو چھانبے ویکنسی کہاں تک سہی ہے اب اس میں کہنا کیا رہا ہے ایک میں دلچسپ بات بتاؤں درشکوں کو آپ کو بھی ہو سکتا نہیں معلوم ہو یہ دو ریل منتری ہے اشوانی کمار ویشنو یہ میرا بیچ میٹ ہے ہے نا میں 94 بیچ کا IPS تھا اور یہ اشوانی ویشنو 94 بیچ کا آئی ایس تھا اور ہم لوگ دونوں ساتھ ساتھ ٹریننگ میں تھے مصوری میں جو ہے لال بہد و شاستری اکیڈمی میں جہاں آئی ایس اور آئی پی ایس ادھکاریوں کی شروعاتی ٹریننگ ہوتی ہے تو اب دیکھئے بار میں اس نے آئی ایس استیفہ دریافی رازدیتی میں آگیا پھر اڈانی جی کی کرپا سیرل منتری بن گیا ہے اب دیکھئے اس میں کیا ہے تو بہت کروڑ مجاک ہے بروزگاروں کے ساتھ جو آپ نے کہا آپ میں درشکوں کو بتاؤ یہ پورا معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے جو ایل پی ہوتا ہے مطلب موٹا موٹی سمجھی جو ٹرین چلاتا ہے چلک جو ہوتا ہے ٹرینوں کا ایل پی کے 596 رکھتیوں پر ویڈیاپن نکالا ہے ریلوے نے اور لاشت ویڈیاپن جو اس کا تھا وہ 2018 میں لاشت بحالی ہوئی تھی مطلب 6 سال سے کوئی بحالی نہیں نکلی تھی تو بروزگار لوگ ہیں اس دیش کے وہ سوچ رہے تھے کہ 6 سال بعد اور یہ سال تو چناویس سال ہے تو لوگ سوچ رہے تھے کہ اس بار تقدم بمپر ویکنسی نکلے گی ستر ہزار اسی ہزار جیسی یہاں پر تو ہو گیا کہ کھوڑا پہاڑ نکلی چوہیہ والی بات ہوئی کہ جب ویکنسی نکلی تو آپ چھ ہزار ویکنسی بھی نہیں نکل پائے ہیں جبکی اس کا منیموم کالیفیکیسن جو ہوتا ہے ایل پی کا وہ آئی ٹی آئی ہوتا ہے تو ایسا انداز لگایا جا رہا ہے کہ یعنی فارم سب لوگ بھریں گے تو ستر سے اسی لاکھ لوگ اس کا فارم بھریں گے آپ خود سوچئے کہ اسی لاکھ لوگ فارم بھریں گے اور چھ ہزار سے بھی کم یعنی رکھتیاں ہیں تو یہ کتنا بڑا مزاک ایک کیا گیا ہے بروزگاروں کے ساتھ اور بھی بہت سارے مدع ہیں اب دیکھیں اس پر ٹویٹر کیمپین چلایا گیا آزکر ٹویٹر ایک بڑا ہتھیار ہو گیا ہے سوچئل میڈیا پر تو ایک سوچئے کیمپین چلایا گیا اس میں لگا وہ اکیس لاکھ لڑکے لڑکیوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ بھائی اس کی دکتیوں کو بڑھانا شاہی ہے اس کے بعد چونکہ یہ چناوی سال ہے تو سرکار بھی تھوڑا دباو میں آگئی ہے کیونکہ زودوگ بروزگار ہے صرف بروزگار ہی نہیں ہے مت ناتا بھی ہیں اب تو اٹھارہ سال کی عمروں میں لوگ مت ناتا ہو جاتے ہیں ووٹر ہو جاتے ہیں تو سرکار بھی تھوڑا چنتہ بھی آگئی تو ابھی مطلب گول مول باتیں کیزا رہی ہے تو اب دیکھئے اس میں تین چار باتیں میں آپ کے چینل کے مادہم سے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات کی ریلوے ویباق کو چاہیے کہ سیدھے رکتیاں بڑھائیں مطلب یہ تو پانچ ہزار چھسو چھانوے تو مزاق والی بات ہو گئی کم سے کم پچاس ہزار ساٹھ ہزار رکتیاں ہونی چاہیے کم سے کم جو رکتیاں پہلے ہیں اسسسٹنٹ لوکو پائلٹ کی ایل پی کی کم سے کم پچاس ساٹھ ہزار رکتیاں ہونی چاہیے ایک تو میں یہ مانگ کرتا ہوں دوسری مانگ کرتا ہوں کہ اب تک ایسا ہوتا آیا تھا کہ ایل پی کے ساتھ ساتھ ٹیکنیشین لوگوں کی بھی بحالی ہوتی تھی ایسا مجھے لگا ہے کہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایل پی کی بحالی ہی ہو رہی ہے اور ٹیکنیشین لوگوں کی رکتیاں نہیں نکلی ہے تو ان کی بھی رکتیاں ساتھ ساتھ نکال لیں چاہیے دوسری مانگ ہے میری تیسری مانگ ہے میری کہ بیچ میں دیکھیں دو تین سال کورونا کو لے کر بہت اتھل پتھل مچی پوری دنیا میں مچی ہندوستان میں بھی مچی اور کورونا کی اتھل پتھل کی وجہ سے بہت پریچھائی سماعہ پر نہیں ہو سکی بہت لوگوں کی ڈگریہ سماعہ پر نہیں آ سکی بہت لوگوں کی عمر مطلب جایا ہو گئی دو تین سال برباد ہو گئے تو یہ مطلب نیائے کا یہ تقاضہ ہے کہ عمر میں چھوٹ ملنی چاہیے ایج ریلیکسیسن ملنا چاہیے تو ایج ریلیکسیسن جیسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے تو وہ بھی میں مانگ رکھتا ہوں ریلوے بورڈ شے کہ بھائی ایج ریلیکسیسن کریں ایک مانگ یہ ہے میری ایک مانگ یہ ہے میری کہ بھائی ریلوے آپ جانتے ہیں کہ دیش میں سب سے زیادہ سرکاری روزگار دینے والا ویبھاگ ریلوے تھا ابھی یہ پتہ نہیں کیا حال ہے تو اتنا نزی کر رہا ہو گیا کچھ پتہ نہیں چلتا لیکن پہلے کے سمعے میں ریلوے جو تھا دیش کا سب سے زیادہ سرکاری دنوخریہ دینے والا ویبھاگ ہوا کرتا تھا تو اس کچھ ایک میں مانگ کرتا ہوں وہ ہے اگزام کیلنڈر کی بانگ اگزامیسن کیلنڈر کی بانگ کی ایک باقاعدہ ریلوے والے کہا رہا ہے کہ اب ہم لوگ ہر سال نکالیں گے تو ہر سال نکالیں گے کھالی آپ کے جبانی جبان گھر سے تو نہیں ہوگا اب باقاعدہ ایک اگزام کیلنڈر نکالی ہے کی ایل پی کے پرچھا تب ہوگی ٹیکنیسن کی پرچھا تب ہوگی جائی کی پرچھا کب ہوگی سب کی پرچھا ہوگی میں بھی یاد دلا دو درشکوں کے بھی دو تین سال پہلے بھی بہت ہنگاما ہوا تھا آر آر بی انٹی پی سی کی پرچھاپ کو یاد ہوگی اس میں بہت ہنگاما ہوا آگزانی ہوئی توڑ پھوڑ ہوئی ایسے اس کا میں سپورٹ نہیں کرتا ہنسا کا لیکن آگزانی ہوئی تھی توڑ پھوڑ ہوئی تھی ہزاروں چھاتر نکل گئے تھے سڑکوں پر تو ریلوے بارڈ کو چاہیے کہ اگزام میں سال کرنڈر نکالے اور اسی بہان اتنی دوسرے اس میں مطلب ہے ہمارے موڈی جی کی بھی پول کھلی ہے ابھی تو رام مندیر کی نوٹنکی چالو ہے لیکن رام للا کے چکر میں لو آم للا کو بھول گئے ہیں آم آدمی کی دکتوں کو بھول گئے ہیں یہی موڈی جی وعدہ کرتے تھے کہ ہم ہر سال دو کروڑ لوگوں کو نوکریاں دیں گے تو یہ دسویں سال ہے ان کی سرکار کا تو قائدے سے تو بیس کروڑ لوگوں کو نوکریاں ملنی چاہیے ملی تو نہیں نوکریاں الٹے لوگ جگہ جگہ نوکریاں ختم کر رہے ہیں سینہ میں اب نیامی تو بحالی ختم ہو گئی اب تو سینہ میں اگنی ویروں کی بحالی ہو رہی ہے اور چار سال بعد ان کو ہٹا دیا جائے گا پکوڑے تھلنے بھیز دیا جائے گا سڑکوں پر تو ان کو پینشن نوستن کچھ نہیں ملے گا تو یہ صرف وڑے لوگے کا حال نہیں ہے یہ نرنڈرم گولی کا تو ایک سطری کارکرم ہے کہ گوتم اڈاڑی کی دولت کیسے بڑھائی جائے عام آدمی کے دکھ در سے کوئی مطلب ہی نے عام آدمی کے لیے تو رام مندر کی نوٹنگ کی ہے تو اب کیا کریں گے اس دیش کے بیروزگار اب تو بیروزگاروں کا یہی نیا نعرہ ہوگا کہ رام للا ہم آئیں گے ٹھلا وہی لگائیں گے جاکہ سب لوگ ایو دھیاوے پکوڑا بیچے ٹھلا پر تو دیش کی سیتی بہت خراب ہے میں پھر آپ کے چینل کے مادروں سے کہتا ہوں کہ اس پر بیروزگار ہونا چاہیے سڑکوں پر بھی آنا چاہیے ابھیارتیوں کو شانتی فون پردرشن ہونا چاہیے پیسفل ہونا چاہیے لیکن اس کا بہت زمکر ویرود ہونا چاہیے اور یہ چناؤوی سال ہے سرکار نہیں سدھرے سرکار آپ کی شکریہتوں کو نہیں سنے تو چناؤو میں آپ سرکار کو ڈنڈیت کیجئے سرکار کو بتا دیجئے کہ ہم بیروزگار ہیں تو آپ بھی بیروزگار ہزاری کا پرزان منتری کو بیروزگار کر دیجئے دیکھیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے بیہار کی پورا ای پی سامتھاپ کمارداز تھے ایسے میں کیندر سرکار پر جم کر نشانہ سا دیتے ہیں یہاں تک کیمدری ایو ریلوے منتری اشوینی بیسنو پر نشانہ سا دیتے ہیں صاف کوتے ہو نظر آ رہے تھے کہیں نہ کہیں جس طریقے سے یہ لوگ کیندر سرکار میں بیٹھ گئی یہ لوگ یوہ بیروزی ہیں کہیں نہ کہیں تھگنے کا کام کیا جارہا ہے بیس لاکھ روزگار یوہاں کو دینا چاہیے لیکن ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا ایسے میں کئی سارے سوال اٹھا رہا تھے بیہار کی پورا ای پی سامتھاپ دا صاف کوتے ہوئے نظر آیا تھے کہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں یوہ بیروزی ہیں اور رام کے نام پر جس طریقے سے لوگ داوا کر رہے ہیں یوہاں کو اس کا بیروز کرنا چاہیے اور اس کو دیکھتے ہوئے آنے والے چناؤں میں ان کو جواب دینا چاہیے فلال اور بھی تمام خبر کے لئے انوشی 24 کے ساتھ بڑھے ہیں بہت بہت تھنے والے